اسرائیل نے بریٹن فرانس سے مانگی ہے مدد ایران سے جنگ میں دونوں دیشوں سے سیدھی مدد مانگ لی ہے اسرائیل نے اسرائیل میں ہے بریٹن فرانس کے منتری اسرائیلی دیش منتری اسرائیل کارڈز کی طرف سے یہ ملاقات کی گئی ہے اور اس کے بعد مدد مانگی گئی ہے یروش حلم میں ہوئی ہے تینوں نیتاؤں کی یہ ملاقات تو بریٹن فرانس سے مدد کی امید ہے یہ اسرائیل کو اب کافی زیادہ لگ رہا ہے ایران حملہ اگر کرتا ہے تو ہم آپ کی مدد کی امید کرتے ہیں یہ کہا گیا ہے اب اس میں کیا گیا اسرائیل کائٹس کی طرف سے جو کہ اسرائیل کی بدیش منتری ایران اگر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی مدد کی امید کرتے ہیں یہ سیدھے طور پر فرانس اور بریٹن کو سیدھی بات کہہ دی گئی سندیش ہمیں امید ہے کہ گٹمندن نہ صرف رکشہ کرنے میں ہمارے ساتھ ہے بلکہ ایرانی زمین پر حملے میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے یہ اسرائیل کائٹس جو کہ اسرائیلی بدیش منتری ہیں ان کی طرف سے کہا گیا لیکن کیا واقعی میں یہ جو بات ہے یہ جو مانگ ہے پوری ہو پائے گی مانی جائے گی ان سب کے بیچ میڈل ایسٹ وار میں شامل ہوں گے فرانس اور بریٹن یہ بڑا سوال تیل آفی میں اسرائیل فرانس بریٹن کے بدیش منتریوں کی بیٹھک دراصل ہوئی ہے اسرائیل نے فرانس اور بریٹن سے ید میں شامل ہونے کی مانگ کر ڈالی ہے ایران پر اٹیک میں ساتھ دیں فرانس اور بریٹن یہ اسرائیل کائٹس جو کی بدیش منتری ہیں اسرائیل کی ان کی طرف سے مانگ رکھی گئی فرانس بریٹن صرف رکشہ نہیں کریں ایران پر حملہ بھی کریں اور دیکھیں ہمارے ساتھ اطل بھاردہ سر بھی اطل سار سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ تو کھڑا ہی ہے لیکن اگر دوسرے دیش فرانس اور بریٹن بھی اتر آتے ہیں تو پھر بات تو وہی ہے نا کہ ایران بھی الگ تھلک نہیں پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی کئی دیش ہیں دیکھیں جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے اس کے ساتھ تو پورا ویسٹن ورڈ تو کھڑا رہا ہی ہے ابھی تک جو اس نے وار کری ہے اور اب اسرائیل اس لیے بھی زیادہ پرپیر کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک جو وہ وار لڑ رہا تھا بہت ہی اسیمیٹرک وار ہے اس کا جو اینیمی ہے اگر حماس کو مانے تو اس کے پاس کوئی کیپیبلیٹی نہیں ہے وہ اسرائیل اکیلے ہی ایک ایمپیونٹی کے ساتھ اٹیک کرتا ہے مار دیتا ہے اور آ جاتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کی ایران کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پہلے ایک نیشنل آرمی کے ساتھ اس کو جوجنا پڑے گا ایک سٹیٹ کے ساتھ جوجنا پڑے گا اس کو ابھی تک وہ نون سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جوجنا ہے اس کے لیے اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سب اپنی سیکیور کرے ایلائز کو سیکیور کر گئے برٹن فرانس امریکہ تو اس کے ساتھ ہیں ہی اور باقی سارے دیش ہیں اور وہ یہ بھی کہے گا کہ نیٹو بھی آ جائے بکہ نیٹو کا بھی اب جو ایجنڈا ہے وہ کیول یورپ تک لیمیٹیڈ نہیں رہا ہے نیٹو کہتی ہے کہ وہ دوسرے ایریاز میں بھی آپریٹ کر سکتی ہے تو اسرائیل ان کی مدد تو لے گا مسئلہ یہ ہے ایران کے لیے کہ ایران میرے کھیال میں اٹیک کرنے کی کیپیبلیٹی تو نہیں رکھتا ہے اسرائیل کے اوپر اور نہیں وہ کرے گا شاید پر اگر اس پر اٹیک ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہے کیا آپ نے آپ کو وہ کیسے ڈیفنڈ کرتا ہے اب یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ ساتھ میں آتے ہیں اور اگر ان کو ایک وہ بھاری نقصان دیتا ہے اپنی ہی تیریٹری میں ایران تو شاید اس کے لیے ایک وکٹری مانی جائے اور ان کے لیے ہار مانی جائے سمیت اس ملاقات میں کیا یہ میسج چھپا ہوا ہے کیا کہ فرانس بریٹین اور اسرائیل مل کر کچھ بڑا کرنے والے ایران کے خلاف دیکھیں سیدھے طور پر نہ تو فرانس نہ تو باقی کے نیٹو دیش اس میں اتریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اسرائیل ایک کرکیہ کا سپورٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے نہ صرف امریکہ یوکی بلکہ باقی کے ملک بھی اس کے ساتھ ہے اور اگر وہ لگاتار نیٹو دیش اس کو مہدت مہیویا کراتے ہیں تو نشن طور پر وہ اس جنگ کو لڑ سکتا ہے ایک طریقے کا اپنے شمتاؤں کو اپنی شکتی کو دکھانے کی بھی کوشش کی جارہے کیونکہ لگاتار اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے پروکسیز کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا ہزبورلہ کی طرف سے ایک مسائل آپ کہہ سکتا ہے ٹرنل کو دکھایا گیا جسے اماد پور کہا گیا اور وہ اماد پور ایک ایسا سرپرائز تھا اسرائیل کے لیے بھی جو اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کا استعمال ہزبورلہ کرتا ہے تو نشن طور پر نورڈن اسرائیل کے اندر بڑا مقصان پہنچا سکتا ہے تو ایک طریقے کا پوشنگ ہے ایک طریقے کا دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے ایران کو بھی کہ دیکھیں اگر ہم سارے ملک مل گئے تو آپ کے لیے بہت بڑی دکت ہوگی اور ایران کو یہ پوشنگ کر کے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ آپ کو صرف اپنے جو اپنے ایکشنز ہیں ان کو بہت limited رکھنا پڑے گا آپ کو بہت limited رکھنا پڑے گا اگر اگر حملہ کرتا ہے تو وہ اکیلہ نہیں ہے بلکہ ساتھ میں فرانس برٹین اور امریکہ اور تمام جو نیٹو کنٹریز پشمی دیش ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس لئے کوئی دستہاز ایران نہ کرے